دعا کی اہمیت دعا اللہ کے سامنے اپنی حاجت و ضرورت کو پیش کرنے کا نام ہے اور یہ مانگ خواہ کسی قسم کی ہو چھوٹی ہو یا بڑی عین عبادت ہے اللہ بندے کی ہر ضرورت سے واقف ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ہر چیز اپنے پروردگار سے مانگے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اللہ سے مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام ضرورت کو اپنے رب سے مانگے یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی اپنے رب سے مانگے ایک دوسری حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالی سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالی غصہ کرتا ہے کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو صلاح و فلاں کی ضرورت نہ ہو اس لیے اللہ تعالی نے دونوں جہاں کی صلاح و فلاں کے لیے اسباب پیدا کیے اور ان اسباب میں سب سے اہم سبب دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو دعا کی توفیق ہو گئی اس کے لیے خبولیت کے دروازے کھل گئے اور سب سے محبوب چیز جو اللہ سے مانگی جائے وہ آفیت ہے اور فرمایا کہ دعا ہر بلا میں نفع پہنچاتی ہے چاہے وہ بلا نازل ہوئی ہو یا نہیں اور قضا وہ قدر کو دعا ہی لوٹا سکتی ہے پس تم دعا کو لازم سمجھو مطلب یہ ہے کہ دعا نازل شدہ بلا میں بھی نافع ہے اور اس بلا سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے لہذا مصیبت آنے سے پہلے بھی دعا مانی جائے تاکہ وہ مصیبت تل جائے اسی طرح مصیبت آنے کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور سختیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرما لیا کرے اس کو چاہیے کہ خوشی اور عیش کے وقت کسرت سے دعا مانگا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز قدر و منزلت کی نہیں ہے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار بتلایا ہے کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جو تم کو تمہارے دشمن سے نجات دلا دے اور تمہارے اوپر رزق بہا دے اللہ تعالیٰ سے دن رات مانگا کرو اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا کرنے سے بندے کو حق تعالیٰ سے خاص تعلق ہو جاتا ہے جس وقت آدمی دعا کرتا ہے اس وقت ہر شخص غور کر کے دیکھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق محسوس ہوگا دعا ہر تدبیر سے بڑھ کر تدبیر ہے اس کو تقدیر سے زیادہ قرب حاصل ہے کیونکہ دعا میں اس ذات سے درخواست ہے جس کے قبضے میں تقدیر ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ رب کریم سے خشو اور دل کو اللہ کی حضور پیش کر کے دعا کرے خشو کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ جللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب ملی تھی پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا پس ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں نافرمان ہو گئے اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ میں خشو کی ضرورت کا بیان ہے اور ذکر اللہ میں ساری عبادتیں آگئیں اور دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دعا عبادت کا مغز ہے ہر وہ دعا جو مانی جائے وہ جلدی ہو یا دیر سے ہو قبول ہوتی ہے اور ہر وقت اللہ سے قبول ہونے کی ہی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کافر بھی اللہ کی رحمت کا حال جان لے تو اس کی جنت سے نا امید نہ ہو اس لئے انسان دعا رغبت شوق اور عزم کے ساتھ کرے اور قبول دعا کی مکمل اور قوی امید رکھے اور اپنی تمام ضرورتوں کو اللہ سے مانگے دعا میں جلدی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا مکمل بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر توکل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اللہ سے نہیں مانگتا ہے مگر یہ کہ اللہ اس کی مانگ کو پورا فرماتا ہے یا اس سے اسی کے مثل برائی کو روک دیتا ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطرہن کا مرتقب نہ ہو جائے دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا اور یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی دعا کے قبول نہ ہونے کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی توقل اور بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کو اللہ کے سپورت کر دے اور یہ خیال کرے کہ قبول کرنا یا قبول نہ کرنا اللہ کا کام ہے میرا کام تو صرف مانگ نہ ہے اس لئے انسان کو ہر نیک عمل کے لئے رب کریم سے دعا مانگ چاہیے اور کم سے کم صبح و شام تو اس کا احتمام کرنا ہی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صبح و شام کی دعائیں سکھلایا کرتے تھے جب تم میں کوئی صبح میں نینج سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے اے اللہ ہم نے آفی کے فضل و کرم سے صبح کی اور شام کی آفی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں آفی سے مدد مانگتے ہیں اور ہماری واپسی آفی کی طرف ہوگی اور جب شام میں سوئے تو یہ دعا پڑھے اے اللہ ہم نے آفی کی انایت سے شام کی اور صبح بیدار ہوئے اور ہم زندہ ہوئے اور آفی کے نام سے ہماری موت ہوگی اور آفی کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا ہے دعا کی قبولیت کے لیے خشو و خضو کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں بندے کے اندر خشو کی قیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے جیسے رات کا آخری حصہ اسی طرح فرض و نفیل نمازوں کے بعد یا تحجد و فجر کی نماز کے بعد بعض بابرکت مقامات ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے آثار زیادہ ہوتے ہیں جیسے مسجد حرام مطاف مقام ابراہیم حتیم صفہ و مروہ مینہ مزدلفہ میدان عرفات مسجد نبوی مسجد اقصہ اور دیگر مساجد اسی طرح بعض گناہگار ایسے ہوتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اس لیے دعاوں سے پہلے اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے اسی طرح معنوی طور پر بندہ پاکو صاف ہو جاتا ہے پھر درود شریف کے ذریعے سفارشی بنائیں اور آخر میں بھی درود بڑھیں اور اسی طرح دو مقبول دعاوں کے درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اللہ رب العزت ہم سب کو دعا کی حقیقت جاننے اور آداب کی ریایت کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری نئے خواہشات کو پوری فرمائیں آمین آپ سن رہے تھے مولانا نیسور عامل قاسمی کا مضمون دعا کی اہمیت مولانا نیسور عامل قاسمی ایک معروف اسلامی کے سکولر ہیں ساتھی وہ عبوالکرام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمن اور آر انڈیا ملی کانسل کے قومی نائب صدر ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں ساتھی لائک اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں شکریہ